بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام ہے مریم اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں فون ماجیک بر مریم پہ سردیاں آ چکی ہیں اور اپنے ساتھ ساتھ سردیوں کے سوگات یعنی کہ میتھی بھی آ چکی ہے ہر گھر میں بہت پسند کی جاتی ہے اسے پاکستان اور انڈیا دونوں جگہوں پہ بہت ہی شوق سے کھایا جاتا ہے اور یہ ریسپی آج بنا رہی ہیں اپنی امہ کے ساتھ جو کہ بہت ہی مزیددار اور ایزی طریقے سے بناتی ہیں اور آج ہمیں سکھائیں گی کہ گھر پہ ہم انڈیا سٹائل میتھی اور چکن کیسے بنا سکتے ہیں اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے بنا رہی ہوں چکن اور میتھی کا سالت بہت ہی سیمپل چکے سے بنا رہا ہے اور بہت مزیدار ہے اس کے لئے ہمیں دو چندے چاہیے ایک کلو چکن اسے ہم نے دھوکے ساف کر لیا دو پیاز ہیں انہیں ہم نے سیمپل سا کاٹ لیا ڈیڑھ چمچ اگرک لسن کا پیسٹ ہے تین ادھا چمچ رہی ہیں ہم نے پیسٹ بنا لیا چھے ہری مرچ چین ہم نے درمیان سے پاٹ لیا آدھا چمچ سیرہ اور دو چمچ بھناکو کا سیرہ اور سوکہ دھنیا دو چمچ گھر کی ملائی ہے اور دو چمچ دہی ہے اسے ہم نے پھینٹ لیا اور چمچ سالے استعمال کریں گے ہم ایک چمچ نمک ہے آدھی چمچ کسی سرک مرچ ہے آدھی چمچ حلدی ہے اور ایک بڑا چمچ کھوٹی ہوئی سرک مرچ ہے پھر ہم شروع کرتے ہیں آئل ڈالیں گے تقریباً ڈیڑھ کا آئل ہی ہے آئل زرہ سے گھرم ہو جائے گا پھر ہم اس میں دھیرہ ڈال دیں گے درمیانی آنچ رکھیں گے جب زیرہ ہلکا سا گرم ہونا شروع ہو جائے گا تو ہم اس میں اپنا چکن ڈال دیں گے چکن ڈال کے ہم اس کو اس کا رنگ چینج ہونے تک بھون لیں گے تاک اس کا تک چاپن دھوم رو جائے ہم 짧نم اس کے حقوق کو اب اس میں ہم زرہ س بھانی کے چکے ڈال ڈال لیں اس کے ساتھ ہم چیز چن ڈال دیں گے نعمل ٹیلہئی چن ڈال دیں گے ہم سپاہ آئی جائے دیں گے ایک آب سے ایک اور اک سوا منٹ کیلئے زرہ ہمارے بھونڈ دائیں اب اس میں اپنے نسالیں شامل کر دیں گے نموک میرچو ہلک اور کٹی میٹ ایک مینن کے لئے اسے ہم اچھی طرح چلی ہوا لیں گے تاکہ ہمارے نسالیں بک جائیں اور کچھاپ ہم دول ہو جائیں ساتھ ہی ہم دو چمچ زیرہ اور دھنیا کا پیسٹ اسے میں لائیں گے دھون لیں گے مصالہ ہمارا بھونڈ گے اب ہم اس میں اپنا چکن شامل کر دیں گے اچھی طرح اسے مکس کر دیں گے سوٹنے گے اور اسے دھل کر پانچ منٹ کے لئے پکنے کے لئے چھوڑ چلی ہوا چھوڑیں ملینا ملین کا ذکا رatinہ اسے میں کوئی اتبان ہمارے رائے اور اسے آمین کا لائے اچھی طرح اسے بھون لیں گے ہم اور اب ہم اسے شامل کریں گے ہماری مشچیں چھل ہری مشچیں جن کو ہم نے درمیان سے کار دیں آپ اسے اپنے ذائقے کے مطابق اس کی مردار بڑھاتے اگر آپ زیادہ سپسند کر دیں آپ اس میں ہری مشچیں اپنی مردی کے مطابق ایڈ کر سکیں گے اب اس میں ہمیں پانچ منٹ تک اس کی ہم اچھی طرح بنائی کر لیں گے یہ سالل کا ذائقہ اچھی طرح بھونے ملی آتا ہے اچھی طرح اس کی بنائی کر کے پھر ہم اس میں باز میں مکھی شامل کریں گے ہم آپ کی باز میں چکن ٹھیک ہر لیتے ہیں اچھا جا، ہم یہ بہت اچھی بھونے آتا ہے اب ہم اس میں دہی اور ملائی کا مکسر شامل کر لیتے ہیں اور اسے دوبارہ بھونے گا ہوں اب ہم اسے چیک کریں تو ماشا دیکھیں بہت اچھا اسکر کل ہے دیکھیں اسے اپنے سارا پارے ملیز کر دی ہے اب ہم اسے ملکی شامد کریں ملکی شامد کریں یہ تقریباً ایک کلو میٹھیں ایک کلو ہی چکن اور تقریباً ایک کلو بھی میٹھیں ملکی شامل کریں کہ ہم اسے اچھی طرح دفع سے ملکس کریں گے اسے ڈھاک دیکھیں میتھی کو ڈال کے ہم نے پانچ منٹ کے لئے ڈھاک دی ہے اس نے اپنا پانی چھوڑ دی ہے اب ہم ایک وقت فائز کو چیک کر لے گی اب اس نے اپنا پانی چھوڑا اب ہم اسے مزید پانچ منٹ کے لئے اس کو ڈھاک دی ہے ہمارا سالہ ہس بلتو سے گا رہا ہے آپ ہنے اسے ڈیش آب کریں ہمارا سالہ ہس بلتو سے گا رہا ہے آپ ہنے اسے ڈیش آب کریں یہ دیکھیں ہمارا چکن اور ملکی کی فائنل لوک دیکھیں اس کی اگر آپ کو پساند آئیے مجھے کومنٹ سکسے میں بزرور بتائیے گا اور یہ بھی بتائیے گا آپ آئندہ کونسی ریسپی سیکھنے چاہتے ہیں بہت شکریہ دعامی یاد رکھی گیا ملکس